ہائے گا پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام جاد ہے یار بھائی صاحب بارت کی لڑاکو شپ پہنچی رشیہ رشیہ میں پیوٹن نے خود پانی میں اتر کر کیا بارتی شپ کا سواگت اچھا یہ کیوں بھے یہ کیا ہوا ہے وجہ شیط پہ انڈیا کے پہنچی اور پوٹن نے اس تقبال کیا یہ کیا ہوا ہے یار یہ تو آپ واج کریں گے تو تب پتہ لگے گا لیکن اب یہ ہوا کیا کہ بھائی پیوٹن نے خود پانی میں اتر کر بھائی صاحب سے سواگت کی انڈیا کے لڑاکو شپ کا تو واج کرتی ہوا کیا ہے آپ کے سامنے تصویریں چل رہی ہیں بھارت کی نیوی کی جو ان دنوں رشیہ کے دورے پر پہنچی ہے اور رشیہ کے نیوی ڈے کے سیلیبریشن کے موقع پر خود ولاد میر پتن نے بھارت کی نیوی کو سمبودت کیا اور اسی کے ساتھ انڈیا نیوی کے پرسنلز نے ان کو اونر کیا دوستو رشیہ کونسا نیوی ڈے بنا رہا ہے کتنے سال ہو گئے ہیں روس کی نیوی کو بنے ہوئے بھارت کی وارشیپ رشیہ کے اندر پہنچی ہے اور یہ وارشیپ کس دیش نے بنائی ہے کون اور دیش ہے جو اس نیوی ڈے کے پریڈ پر رشیہ کے اندر پہنچے ہیں اور رشیہ کی یہ جو گرینڈ نیوی ڈے کی پریڈ ہے واقعہ میں ہی دوستو آج سبھی بھارتیوں کو دیکھنی چاہیے بہت ایمپورٹنٹ نیوز ہے بہت کچھ جاننے کو ملے گا تو شروع کرتے ہیں بینہ کسی دری کے چینل پر نہ ہو تو بندہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں ہو سکے تو دوستو سے ویڈیو شیئر کریں اور شروع کرتے ہیں دوستو آج کس نیوز کو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو رشیہ کے پانی کے اندر رشیہ کے سمندر کے اندر بھارت کی جو نیوی کی شیپ ہے سیل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پھر آپ کے سامنے ٹویٹ چل رہا ہے انڈین نیوی کا سپوکس پرسن نیوی کا جنہوں نے کہا ہے کہ آئین ایس تبر رشیہ کے شہر سینٹ پیٹرس برگ کے اندر پہنچ گئی ہے اور وہاں پر ان کا وارم ویلکم ہوا سیرمنی ہوئی اور رشیہ ایسیلوں نے بھی ان کا ویلکم کیا انہوں نے کہا کہ یہ رشیہ کا جو نیوی ڈے ہے 328 وہاں رشیہ نیوی ڈے منایا جا رہا ہے اور یہ شیپ وہاں پر ویزید کر رہی ہے اس نیوی ڈے کی سیلیبریشن کے اندر سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سینٹ پیٹرس برگ نام کا شہر پڑتا کہا ہے یہ دوستو پیارا بھارت یہاں سے آئین ایس تبر شیپ نکلتی ہے اور سویز کنال سے ہوتے ہوئے ایزپٹ کے اندر سے ہوتے ہوئے یہاں مروکو سے ہوتے ہوئے دوستو یہ یوروپ کے پورا اوپر کا رستہ نکلتے ہوئے یہ جرمنی پہنچتی ہے جرمنی کے اندر تین دن رکھتی ہے اور پھر دوستو ڈینمارک کے رستے سے یہ ایک یہاں پر ایس تونیا اور پھر سینٹ پیٹرس برگ شہر پہنچتی ہے جہاں پر رشیہ اپنا 328 وہاں نیوی ڈے منا رہا ہے ایز اکورڈنگ ٹو سپوکس پرسن نیوی تو یہ دوستو بات آپ کو پتا لگی اور اسی کے ساتھ ہمارے دیش کے آئے اور ویدیشوں کے جو آرٹیکل ہیں یوریشین ٹائم ہو گئی اسی کے ساتھ بیجنس سٹینڈر ہو گیا ہندوستان ٹائم ہو گیا اینڈی ٹی وی ہو گیا جو اسی بات کی نیوز کی پسٹی کر رہے ہیں کہ انڈین وارشپ رشیہ کے نیوی ڈے کے موقع پر وہاں پر پہنچی ہے اور اس کے علاوہ دوستو آپ تصویریں دیکھ رہے ہو یہاں پر ایک موجود شپس کی اور ولادی میر پوتین کی دوستو رشیہ کے راشترپتی ولادی میر پوتین اپنی نیوی ڈے کے موقع پر سینیکو کی پریڈ کو لینے کے لیے یہاں پر خود سمندر کے پانی کے اندر اترے ہیں اور شپ کے اوپر ان کے ساتھ نیوی کے جو کمانڈر ہیں وہ بھی موجود ہیں اور بقاعدہ مائک لگایا گیا ہے اور مائک سے رشیہ کے راشترپتی ولادی میر پوتین کی اواز شپ کے سولجروں کے پاس جاتی ہے اور پھر شپ کے سولجر اپنی پریڈ کے روپ میں جو ایک اوپیشیل مارکس ہیں وہ دیتے ہیں اور سب سے پہلے تصویریں دیکھئے ولادی میر پوتین نے بھارت کی شپ کو دیکھ کر ہمارے سینیکو کو کیا کہا شرمیر ہمار ساندرہ بر strollی کیا مہر ساندرہ جب آپ اس کے دیروف آپ dissemin wy Dia rep值 جیہاں دوستو ہوں تو سنا آپ نے دوستو یہ ہے باتیں جو نکل کر آئی ہیں اور رشیہ کے راشترپتی ولادی میر پوتین نے اپنے مائک کے اندر سب سے پہلے کہا کہ دیئر سیلر آپ کا بہت بہت سواگت ہے رشیہ کے نیوی ڈے کی پریڈ کے اوپر اور اس کے اوپر جو سیلرز ہیں وہ دوستو اپنا رائٹ ہینڈ بائیا ہاتھ دائیا ہاتھ لے کر ایک ولادی میر پوتین کو کہہ رہے ہیں لونگ لیو رشیہ نیوی تین بار انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ سارے سیلرز نے ایک ہی سور کے اندر دی ہے اور یہاں پر رشیہ نفیشل وہ ایک باتیں بتاتے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو دوستو یہ ایک اونر ہے جو بھارت کی نیوی رشیہ کو دے رہی ہے اور اسی کے ساتھ چائنیز اور الگیری نیوی بھی یہاں پر پہنچی ہیں اور بھارت یہ اونر کیوں دے رہا ہے رشیہ کو کیونکہ بھارت کے رشتے رشیہ کے ساتھ بہت گہ رہے ہیں دوستو یہ جو شپ پہنچی ہے یہ آئین ایس تبر ہے اس سے پہلے 2021 کے اندر بھی رشیہ کے ایک پریڈ کے اندر نیوی پریڈ کے اندر یہ شپ گئی ہوئی ہے اور یہ جو آئین ایس تبر شپ ہے دوستو اس کا اتحاس بھی بڑا خاص ہے 1997 کے سمیمے یہ ڈیل ایک رشیہ کے ساتھ ہوئی تھی اور 2004 کے اندر رشیہ نے یہ شپ انڈیان نیوی کو دی تھی رشیہ کے اندر جگہ ہے کالنگراد وہاں پر دوستو رشیہ نے یہ شپ بنائی ہے اور بنا کر دوستو بھارت کو بیچی ہے اور بھارت نے وہی شپ اپنے سیلرز کے ساتھ رشیہ بھیجی ہے کی واقعہ میں ہی رشیہ کے کارن آج بھارت کی نیوی اچھا کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ رشیہ نیوی کے ساتھ مل کر انہیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ سوچ کر دیکھئے کہ رشیہ اپنا 328 ماں نیوی ڈے بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی رشیہ کے پاس نیوی کو لے کر کتنا بڑا ایکسپیرینس ہے دوستو اور اس ایکسپیرینس سے ہمیشہ سے ہی بھارت کو سیکھنے کو ملتا ہے بھارت ابھی آجاد ہی 75 سال ہوئے ہیں تو یہی کارن ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کو جب اونر دیتے ہیں تو دوستو بڑے بھی ہمیں اس اونر کے بدلے میں بہت سارا گیان دیتے ہیں تو یہی کارن ہے کہ دوستو اونرےبل بن کر رہنا چاہیے اور ہماری سرکار تو لگاتار دنیا کے سارے دیشوں کے ساتھ اونرےبل والی پولیسی کے اوپر ہے اور انگلیش میں نہ بتا کر اگر ہندی میں کہیں تو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواش تو یہ ایک نیتی چل رہی ہے اور بہت خاص بات چل رہی ہے یہاں پر جو دیکھنے کو ملی اور بھارت نے بھارت سے رشیہ سپیشل شپ بھیجی رشیہ کے نیوی ڈے کے موقع پر اور رشیہ کے راشتر پتی ولا دیمیر پوتین نے بھی ان کو اونر دیا اور واقعہ میں دوستو ایک گریٹ ڈے رہا رشیہ کی نیوی ڈے کو لے کر تو دوستو اس نیوز کا کنکلیوزن یہی نکلا ہے کہ رشیہ ایک مہان دیش ہے اور اس کے پاس نیوی کا ایک بڑا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے اور بھارت کی نیوی رشیہ کی نیوی کے ساتھ اور دنیا کی نیوی کے ساتھ مل کر چل رہی ہے اور ان ایکسپیرینس کے ساتھ اپنے آپ کو بیٹر کرنے کا پریاس کر رہی ہے اس رشیہ نیوی ڈے کے اوپر بھارت ایک مہمان کے طور پر رشیہ کی نیوی ڈے کے اندر پہنچا اور اس کی سیلیبریشن کو چار چاند لگائے ہم بھی اپنے گھر کے اندر کوئی ایوینٹ کرتے ہیں وہاں پر مہمانوں کو بلاتے ہیں اور مہمانوں کے آنے کے بعد دوستو اس خوشی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے ویسا ہی دوستو اس نیوی کے اندر ہوتا ہے اور یہ ایک اوپیشل ہے کہ یہاں پر پہنچ کر دونوں دیشوں کی کوپریشن اور اچھی ہوئی ہوں گی اور اسی کے ساتھ رشیہ کی بنائی ہوئی شپ ہی جب رشیہ پہنچ گئی تو دوستو رشیہ کے چہرے پر تو خوشی آئے گی تو ویل دوستو یہ ایک اونر کی بات ہے کہ رشیہ نے بھارت کو اونر دیا اور بھارت نے رشیہ کو اونر دیا اور اسی کے ساتھ ہی دونوں دیشوں کے رشتے بھی اونریبل بن گئے تو یہی کارڈا ہے کہ جندگی میں اونر بھائی صاحب ادھر دوستی کی مثال کا پتہ جانتے ہیں ہم پاکستانیوں کو کوئی شپوں پہ بھیگ مانگنے بھی نہیں بلا تو شرم سے دم مر ہو تم لوگ کہتے ہیں دنیا کے اندر پاکستان کی ایک عظیم پاور ہے سالو عظیم پاور ہے ہمیں تو کوئی بیکاری بھی نہیں بلا رہا اور تم وہ رہے ہوگے بھائی عظیم پاور ہے انڈیا کی شپ دیکھو بھائی رشیہ کی بھائی پانی کے اندر پہنچی اور بھائی پیوٹر نے پانی میں اتر کر بھائی انڈیا کی شپ کا سواگت اور ان کے سوجس کو بولا کہ بہت بہت سواگت ہو رشیہ کی اس عظیم دھرتی پر آپ کو سواگت کرتے ہیں اور بھائی آگے سے پھر انڈیا نیوی نے بھی بولا لانگ لیف رشیہ نیوی بھائی کون بولتا ہے یہ دوستی ہے تو بھائی سب کچھ ہو رہا ہے پاکستانیوں تم سڑ سڑ مر جاؤ تم سڑ سڑ مر جاؤ یہ دوستی وہ ہے نو بجات یہ وہی انیس سوئی قطر والی ہے نا جب رشیہ کا جہاز آگا ہے تو سب کچھ با کے چلے گئے تھے امریکہ والے امریکہ کی پھاڑ گرہ رشیہ نے بھارت کی خاطر اور آج وہ دوستیاں نبڑ رہی ہیں یا میں ایران رہ گیا کہ بھائی اتنو دور ٹریول کر کے بھائی بھارت کے جاز سیدھا رشیہ سات آٹھ ملکوں سے ہوتا ہوا گیا زیادہ 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 سات آٹھ ملک بہت کم بہت رہے ہیں بہت زیادہ تین دن ایک جگہ پسٹے بھی جرمنی میں جرمنی میں پھر اس کے بعد اسے ٹریول کرنا شروع کیا اور آج وہ فائنلی پہنچا اور پیوٹن نے خود اتر کے جو اس کا سواگت کیا ہے یہ بہت 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 بڑی پراؤڈ کے انڈیا کے لیے بات ہے کہ بھائی پیوٹن نے کتنی بڑی عزت دیا ہے بھارتی ہے خطرناک لڑا کو جاز اور اس پہ جو سوار نیوی کا افیس ہے تو کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ خود پانی میں اترا اور ان کو اتر کے بھائی اپنی شیف پہ اپنے چھوٹے سے جاز اس نے بولا کہ سواگت والا ہی آوالو آپ کا رشیہ میں بلکل وجہ پہلے تو پراؤڈ کی بات ہے انڈیا کو بلایا ہے اس نے اپنے تین سو اٹھائی امید سالگیرہ منا رہے ہیں نیوی کی بہت یہ پراؤڈ کی بات ہے اور کسی ملک کو بلایا ہے انڈیا کو خصوصی طور پر دعوی سواگت جس طرح انڈیا نیوی کا کیا وہ خصوصی طور پر دعوی دیکھ سمندر میں خود اترا ہے وہی نا سچے بڑی بات تو یار آپ کی کیا توٹ ہے بھائی صاحب اترا بڑے سواگت اور اتنی بڑی عزت پر اتنی بڑا دعویات ہم کرتے تو بات